بہت بڑا دن ہے بہت بڑا فیصلہ ہے آج ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ نظریہ ضرورت کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میڈل وے تلاش کرے گی کیونکہ اسیملیاں ڈیزولو ہو چکی ہیں الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کے آئین کی جیت ہوئی جمہوریت کی جیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ ضرورت تھا اس کو سپریم کورٹ نے دفن کر بہت بڑا فیصلہ اور دیکھیں ایک اور چیز اس کے ساتھ ہوئی دو دھبے عمران خان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے ایک کہ وہ اس نے آئین توڑا وہ آئین شکن ہے جو کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں ڈکٹیٹر کرتے رہے اور یہ پہلا جمہوری لیڈر ہے جس نے آئین کو توڑا دوسرا جو غداری کے الزام اس نے لگائے وہ ڈسپن میں چلے وہ ختم ہو گئے ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا فراڈ تھا فریب تھا عوام کو دھوکہ دیا گیا بکلائے دوسرا تو یہ بہت بہت بڑا آج دن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے سب کو مبارک ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اب ان کے لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کرنا دیں وہ کیا کریں گے اب اگر اب بھی وہ کچھ کریں گے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں گے جو وہ پہلے ہی بہت زیادہ پہنچا چکے اب ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے عمل کریں جو بھی انہوں نے عمل کرے تو کوئی پلان تو انہوں نے بھی بنایا ہوگا نا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کے اب انہوں نے سوچا ہوگا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ پھر یہ مدان ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی صحیح دیکھیں یہ یہ کوئی جمہوریت کے اندر یہ کوئی یہ کھیل نہیں ہے پاکستان مزاک نہیں ہے پاکستان کا آئین مزاق نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے مزاق کیا پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ مزاق کیا آج آپ دیکھیں ضمیر صاحب ڈھائی پرسنٹ مونٹری پالسی کا ریٹ انہوں نے بڑھا دیا جو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تین مہینے میں ڈالر دس روپے چھلانگ مار دیا یہ کونسی معیشت انہوں نے اچھی کی تھی جو دنوں کے اندر تباہ ہو گی یہ جو مزاق ہے یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاق بند کریں پاکستان کی معیشت کے ساتھ مزاق بند کریں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ مزاق بند کریں اور بھاگے مک تم دباہ کے مد بھاگے وہ تو بہت سوئر طریقے سے لڑنے کو تیار ہوں گے ایک اچھی ساتھ میں بتا دوں مجھے میں کبھی پشین نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چباز شریف صاحب حلف لیں گے وزیراعظم کا اور جمہوری طریقے سے لیں گے اور یہ جو دباہ عمران خان نے لگایا اپنے اوپر یہ ان کی اوپر آج نہیں کل نہیں چلے اگرے ساتھ نہیں لیکن کبھی نہ کبھی آٹکل سکس لگے گا عمران خان بد قسمتی سے ضمیر صاحب جو پچھلے ساڑھے تین سال رہے وہ عمران خان کی ایگو جو ہے وہ پاکستان کو لے بیٹھتی یہ آدمی اس قابل نہیں تھا کہ یہ سب کو اکٹھے لے کے چل سکے یہ اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو عزت دے سکے اپوزیشن کو عزت دے سکے اور سب کو کنسینسز ڈیویلپ کر سکے لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ایک کہلے کے پولرائیزیشن تھی اس کو ہم ختم کریں گے ہم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کنسینسز کے ساتھ لے کے چلیں گے اور یہی آج کے وقت کی ضرورت ہے ہم نے پہلے بھی دیکھیں آپ بھولے مت کہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی چوبیس سو بم پھٹتا تھا ایک سال کے اندر اور بدترین صورتحال تھی محیشت کی ابھی آج بھی ہے ہم نے اس کو بھی سنبھالا دیا تھا عساق دار صاحب نے بڑا کامیاب طریقے سے پاکستان کی ایکانومی کو ریوائید کیا تھا انشاءالہ تعالی وہ پھر کریں گے اور ہم لوگ آگے اس ملک کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے بہتری آئے گی